بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ گمیر پہتا ہمارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ہے آپ لوگ میرے چیزے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں وہاں پہ ہماری بہت سی چیلے ایسی ہیں جن پہ ہمیں پخر ہے بجا طور پہ مان ہم کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو کہ بچپن میں ہم نے اپنے گھر سے سکھی اور اپنے مہاشرے میں سکھی کہ ٹیچرز کی ریسپیکٹ ٹیچر کا عادب ٹیچ میں اور کہیں نہیں ملتا یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں نو لوگوں اپنے ٹیچرز کا عادب احترام کرتے ہیں لیکن یہاں پاکستان میں جو ٹیچرز کی قدر ہے اور ٹیچر میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا پول لگاتے ہیں ایسا پودا لگاتے ہیں جس کا پھل بڑی عرصے کے بعد لگتا ہے تو پاکستانی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ٹیچر ایک ایسی سمحہ میں پڑھاتے ہیں جیسے ان کی پگر کے چلنہ جکھایا جاتا ہے تو میں نے بہت سے پوڈکاسٹ کی ہیں آپ باتوں کے سامنے اور آپ جانتے ہیں کہ میں ان پوڈکاسٹ میں ہمیشہ کسی نئے گیسٹ کو لے کے آتا رہتا ہوں آج کا جو شو میں کرے جا رہا ہوں آپ لوگ یقیناً میری خوشی کو محسوس کر سکتے ہوں کہ آج کا واقعی میں بڑا خوش ہوں بکاوز میں ان سے باتچیت کرے جا رہا ہوں جو واقعی میں میری one of the real lifetime mentors ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ان سے ہم نے جو جو سبجیکٹس تو پڑھا اور میں نے ایک اچھے ٹیچر کی definition پڑھی اور وہ definition یہ تھی تھی کہ اگر آپ کسی ٹیچر سے جب اس کا لیکچر ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی کنسلٹ کرتے ہیں تو سمجھ دے گے وہ واقعی اچھے ٹیچر تو آج جن سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں میں بتا دوں آپ کو وہ ایک ڈائینامک کنسلٹن ہے مجھ آنے رہے ہیں طریقے کسی گما اور ایک ہم لگے رہے ہیں اور ہم دیکھے رہے ہیں اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ان کو ناکویاں کنسلٹن ہے سمس اگرین باشتر سمس اگرہology کیسر سمس ابریو اید کیا ایسی ارزاد اید کیجونی بنید وضعق اوٹس ایسید فارجات کیا ایسی طرح وقتی بارگبارد اور ایسی طرح وقتی قیرید اور ایسید کے ذو لیمانتر میں مستخدم جو رہا سمس اگرہ مطاق اوٹس ایسید نیوانک وقتی بیشتر ایسی ایسی دیوری باشتر کا داستر اگرpad و جنگ وگلی جسی ایسی اگرنامارہ and IRKA UK lead auditor of QMS and having post graduate diploma in computer sciences. He wrote a book wow amazing on introduction to linear programming applications and algorithms. and when you go and go and check your podcasts and you will be very jealousy and learn something. His areas of interest are total quality management, operations management, operations research, simulation and modeling, Lean Six Sigma, project مینجمنٹ سپلائی چین مینجمنٹ اسسسٹنٹ پروفیسر ہے جی یونیورسٹی آف پنجاب میں قوالیٹی اور پروڈکٹیوٹی نیشنل ایکسپرٹ ہے ویسٹنگ فکیلٹی میمبر ہے اس کے علاوہ پی ایچ لی ہے اور بہت سے لوگوں کے منٹور ہیں اور میں اب آپ دو کوئی اتنا انٹروڈکشن کرانے کے بعدوں سے بلاغات کروا دیتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ریسپیکٹیوڈ ڈوکٹر حکیم صاحب السلام علیکم صاحب اتنا اچھا انٹروڈکشن کروانے کے لیے تینکیو سو مچ بائی پلائیر بہت شکریہ جی سر کیسے ہیں آپ جی اللہ کا کرم بلکل ٹھیک ٹاک بلکل ٹھیک ٹاک سر میرے خیال سے کہ ابھی تو بہت سے لوگوں کو جب وہ یہ پورکا سنیں گے اور اب آپ کی باتیں سنیں گے تو وہ آپ کے بہت سے شاکیل اور ٹریننگ سیشنز والے لوگ بھی آپ سے استفادہ حاصل کریں گے سر کیسے ہیں اور آج کل مصروفیات کیا کیا آپ کی جی علاقہ کر رہا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک آج کل میری مصروفیات جی آج کل میں ایک بی ایجی کا کورس پڑھا رہا ہوں کوانٹیٹر ریسیچ میتھرڈ کا پلس سپلائی چین سینٹر اینڈ پروجیکٹ مانیجمنٹ کے اندر سپلائی چینڈ اینڈ پروجیکٹ مانیجمنٹ سینٹر کے اندر میری کیونکہ یہ کوئی 4 to 5 months back میری ٹرانسفر کر دی تھی ریسٹرار صاحب نے تو ہم نے ہمیں سپلائی چین مانیجمنٹ پرگرام لانچ کیا ہو ہے تو اس کے اندر میں آج کلے کورس پڑھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں پڑھاکشن پلاننگ ان انوانٹری مانیجمنٹ کا اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹریننگ سلتی رہتی ہیں جیسے آپ نے بریف بھی کیے سو ریسنڈی جو ٹریننگ میں نے کروائی ہیں جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ میری ایک ٹریننگ میں نے کروائی تھی فورکاسٹنگ اور انوانٹری مانیجمنٹ کے اوپر سو آج کل زیادہ تر جب جب نیسٹی کے اندر یہ ایم ایس اور پی ایڈی کے کورسز پڑھایا جا رہے ہیں اور ٹریننگز جو ہے وہ کروائی جا رہے ہیں سر بلکل بہت اچھی بات ہے اور ہم آپ کو ہر وقت مصروف دیکھتے ہیں ٹریننگ سیشنز میں اور پڑھاتے ہوئے یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے سر تھوڑا سا ایڈ کروڈ ایکشن بکاوز اس پورکاسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری اندسٹری کے وہ لوگ ہیں جو کام تو جن کا بہت زیادہ ہے لیکن وہ ان کے بارے میں جاتے تھے تو اس لئے سٹارٹ بھی اس لئے کیا تھا کہ آپ کیسے لوگوں کے بارے میں کچھ جانے کیسے آپ ٹیکنکل فیلڈ میں آئے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیسے آپ پھر چائنا چلے گئے آپ نے ہمیں کراس میں بھی بتایا گیا اور کیسے پی ایچڈ ہوئی وہاں سے کیسے ٹیچنگ فیلڈ میں آگا ہے جی اگر ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں میرا جو اکڈیمک بیک گراؤنڈ ہے تل بہت ہی نورمل سے سٹوڈنٹ ہم ہوا کرتے تھے سو دین جب میں نے پوسٹ ریجوئٹ ڈیپلوما کمیٹر سائنس کے اندر کر لیا لیکی لی جب میں نے ماسل سٹارٹ کیا میرے جو دوست تھے وہ بہت اچھے تھے بہت پڑھنے والے تھے اور رٹے لگانے والے بلکل نہیں تھے بہت سیپچول ڈسکشن کرنے والے دوست ملے جنہوں نے انکرج کیا کہ پڑھنے کا یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کے چیزوں کو رٹا لگائیں آپ کانسپٹس کو کلیر کریں اور پھر ان کانسپٹس کی بیسز کی اوپر آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے وائٹ سپریڈ ایریاز کے اندر اپلائے بھی کر سکنے ہیں سو آئیم ٹاکنگ باوت جب میں محاصل کر رہا تھا آپریشنز مانیجمنٹ پہ بھی دا میجرین آپریشنز ریسرچ سو وہ دو سال میں نے بہت زیادہ کچھ سیکھا اپنے دوستوں سے بہت زیادہ کچھ سیکھا اس آسازہ سے تو سیکھا ہے سیکھا دوستوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ سیکھا اس کے بعد میں نے پھر ایم ایس کر لیا قوالیٹی مانیجمنٹ کے اندر from the institute of quality and technology منجمنٹ پنجاب نیسٹی then میں نے جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ٹریننگ کی طرف بہت زیادہ میں چلا گیا لیکن جو ہے جیسے میں نے پرائیمر ویرگری ٹریننگ کی سیکھ مانگی ٹریننگ کی میں نے سیکھ سیکھ مانگی ٹریننگ میں کرتا رہا پھر پرڈکشن پلاننگ سے ریلیٹڈ کچھ سپلائی چین سے ریلیٹڈ ٹریننگ کرتا رہا انہاں مین وائل میں ایک کنسٹنسی فرم کے جو بھی کہہ رہا تھا then I got my first selection in University of Central Punjab جہاں سے میرا teaching career start ہوا میں نے ایک سماسٹر University of Central Punjab میں پڑھایا and then I got دکھی میری selection یہاں پہ بنجاب University کے اندر ہو گئی so میرا جو آپ کہہ لیں کہ starting institute institute of quality and technology management ہی تھا جہاں سے میں نے اپنی job start کی پھر کیونکہ میری ابھی پی ایڈی نہیں تھی ایم ایس تھا تو six years میں نے teaching کی before پی ایس ڈی اور اس میں number of courses پڑھائے پھر بہت لکھی رہا کیونکہ مجھے ایم 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 پروگرام آفر کر رہا تھا this is a executive program اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو پھر ہمارے پاس بہت fresh graduates آتے ہیں but earlier ہمارے پاس بہت زیادہ experience لوگ آتے تھے اور مجھے ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا اپنی اپنی field کے پاپے پاپے جو ہیں سر اپنی field کے پاپے جو ہیں exactly بالکل بالکل ایسا ہی تھا جس میں آپ کہہ لیں کہ industry کے quality heads تھے quality managers تھے operations heads تھے جو میں کچھ ان کے جو practical questions ہوتے تھے sometimes ہم foreign answer نہیں کر پاتے تھے تو ہم ان سے time لیتے تھے اور اس کو study کرنے کے بعد response کر رہے ہوتے تھے تو اس سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کا ملا جب مجھے تقریب بن کوئی 3 to 4 years teaching میں ہو گئے تھے تو then مجھے نیم کاشیف صاحب انہوں نے میں ان سے basically discussion کہ رہا تھا because میں ان دن میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے black belt کرنا اور میں ان کے پاس گیا کہ مجھے black belt کرنا آپ شاید کوئی offer کہہ رہے ہیں تو انہوں نے black belt تو مجھے نہیں کروا لیکن انہوں نے مجھے کہ آپ ہمارے پاس آکر training کروائیں سو میں نے وہاں پہ training وہاں پہ start کی but two thousand around eleven or twelve میں میں جا black belt کیا برحل اس دن میں training کروانا start ہو گیا تھا lean کے اوپر بھی سکس سگما سے related بھی کچھ supply chain related training کروائیں کہ ابھی یہ terms جو تھیں جن دن میں آپ یہ گھر رہے تھے پاکستان میں بہت زیادہ مقبول نہیں آہستہ آہستہ بھی in ہو رہی تکنالوجی اتنی بلکل میں یہ بات کر رہا ہوں 2009 10 11 اس تائم کی رکھی بلکل تو اس وقت اتنی زیادہ یہ نام تو آرہا تھا پہ اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھی برحل 2013 میں آئی گاٹ میں پھر پی ڈی کرنے کے لئے چیز آگیا اور تقریبا میں 2019 تک 6 years چائنا میں ٹائم سپین کیا پی ڈی میری جو ہے وہ بیسیکلی میجر سپلائی چین کے اندر تھا اگر میں کور بات کروں which is بیسیکلی پردکشن پلاننگ and سکیجلنگ ریلیٹیڈ میرا جو ہے وہ تیسس ٹائٹل تھا and I'm very lucky کہ جو میرے سپروائزر تھے انہوں نے مجھے بہت زیادہ ٹاف ٹائم دیا اور میں یہ مجھے ہمیں کلاس میں بتاتے تھے اس کے بعد بتائیں ذرا کہ ایکڈیمکلی آئی بلیب کہ جب ٹیچرز ہوتے ہیں اگر وہ آپ کو ایکڈیمکلی ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور اگر وہ آپ کو کہہ رہے کہ آپ کی اندر انہیں سکلز کو بہت انہوں نے سپورٹ کیا مراد یہ بکا میں باہر تھا تو ان کے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں جانتا تھا باقی پاکستانی لوگ تھے بڑ چائنیز وہ ہی نمبر دیا ہوا تھا پولیس میں نمبر جاتا تھا تو پرابلم اٹ آل ایون میں نے اپنی وائف کو وہاں پہ بلانا تھا تو مجھے فنانچل گرانٹی کی ضرورت تھی تو انہوں نے 1 ملین آر ایم بی کے پیپر کی اوپر آنکھیں بند کر کے سائن کی انہوں کہا دیریکشن دے دیتے تھے بٹ یہ کہتے کہ نہیں تم خود اس کو پڑھو اس کو ریزول کرنے کی کوشش کرو تو انہوں نے مجھے بہت سکھایا میں نے سے بہت کچھ سیکھا اور پھر پہلے 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 مائنس یہ تھا بس پہلے بھاگ جاؤ لیکن انہوں نے مجھے بہت زیادہ جو وہ موٹیویٹ کرنے سٹارٹ کیا کہ گو فور دی انٹرنیشن کانفرنس جاؤ جہاں پہ بھی تمہیں کانفرنس ملتی ہے تو میں نے کہ میں تو پیسے نہیں پورڈ کر سکتا وہ کہتے نو پرابلم یونیورسٹی تمہیں سپورٹ کرے گی میں سپورٹ کروں گا تو پیشلی آئی مست ٹاک آئی کانفرنس جو کہ میں ان لوگوں سے ملا جن کی ہم بکس اپنے کلاس روم میں باٹھ کے پڑھا کرتے تھے ان پروفیسر سے ملا تو جیسے آپ کہہ سکتے اور یو ایس کے اندر ان پروفیسر کو ملنے کا ایک اور بھی جو چاہ مجھے تھا میں سنتا تھا کہ جی فلا پروفیسر مائکرو سوف پروفیسر ہے فلا بوئنگ پروفیسر ہے سو دی آر بیس کلی کہ ان کو کمپنیز پی کرتی تھی دی ور کنسرٹن آف دوز کمپنیز سو جب میں یہ نام سننا شروع کیے میرے پروفیسر بھی جو ہے وہ کنسرٹن بھی تھے اور جو میرا پی ایش ڈی کا پروبلم انہ نے مجھے دیا ہوا تھا وہ شنگائی کی ایک آٹو موبیل کمپنی کا پروبلم تھا سو جو مجھے سالف کرنا تھا سو وہاں سے مجھے بہت زیادہ انکراجمنٹ ملی کہ مجھے صرف پروفیسر نہیں بننا مجھے صرف اکڈیمک میں نہیں رہنا میں اکڈیمک کو لنگ کرنا میں جو کچھ سیکھوں گا تو میں اس کو انڈسٹری کے اندر اپلائے کرنے کی کوشش کروں گا جتنا بھی پوسیبل ہو سکتا ہوا ریال ورڈ پروبلم آئیں اور ان کو سالف کرنے کی کوشش کی جائیں سو اسی بس انکریجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میں جب پی اے جی اپنی کمپلیٹ کر کے پاکستان آیا تو اسی مائنڈسٹ کے ساتھ آیا اور ٹریننگ میں تو ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا میں ٹریننگ بھی کروں گا میں کنسلٹنسیز بھی کروں گا اور ٹیچنگ بھی کروں گا تو اللہ کا شکر جون 2019 میں میری پی اے جی جب کمپلیٹ ہوئی آہ 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 گا اگین سلیکٹ آہ پر فیسر پنجاب انیسٹی آئی ایک ٹی ایم اور آہ 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 سپلائی مانیجمنٹ سینٹر کے اندر تو فیل حال آپ سمجھ اس کا مطلب ہے کہ آپ آج کل بنی پہ ہی ہوتے ہیں سپلائی چین مینج آپ نے بتایا تھا اس کا مطلب آج کل بنی جگہ پہ ہوتے ہیں نہیں دونوں جگہ پہ ہیں کیونکہ میں دونوں کے کورسز پڑھا رہا ہوں آہ آہ بی ایس جی ٹکیم کو بھی کیونکہ میں ہی بیس لوگ آف کر کہ رہا ہوں اس کی مانجمنٹ وغیرہ کورسز میں پڑھا رہا ہوں سو یہ ایک چھوٹی سی بریف سی بہت بہت مجھے جب آپ بول رہے تھے تو میں بیچ میں کہیں نہیں بولا مجھے اتنے شوق تھا کہ میں ایک دو چیزیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اور سوال وہ یہ ہیں آپ نے دو باتیں بتائی ہمارا آپ نے کہا آپ پڑھنے کا شوق ہو اور آپ کو پڑھائی کا طریقہ یہ بہت ایک تو سوال یہ ہے کہ ہم جس نظام میں پڑھتے ہمارا پاکستان کا نظام جو ہے اس نظام بچپن سے ہمیں یہ تو بتایا نہیں جاتا کہ چیز سمجھ نہیں ہے سمجھ کے پھر اس کو اپنے اندر حصہ کیسے بنا تو یہ آپ کو جب پتا لگا تو آپ کی زندگی آپ نے دوستوں کی ایسے چینج ہو گی لیکن ہم چاہتے بچوں بچپن سے لوگوں کو پتا لگے تو آپ کو کیا گائیڈ کریں گے آپ نے کیسے روٹین چینج ہو پتائی جو چینج آیا وہ ہوا یہ کہ ہم جب دوست بیٹھتے تھے ہم کتاب کو اوپن کر کے کتاب کی ریڈنگ نہیں کرتے تھے آپس میں بیٹھتے ہوتے تھے ہم نے اپنا جو گو تھو کیا ہوتا تھا ہم آپ اس میں بحث کیا کرتے تھے آپ آؤ آف دا باکس جا کے جو بہت ہوا کرتی تھی آپ بلیب کریں کہ ہمارا اگلے دن اگزیم ہو رہا تو آج رات بارہ ایک بجے تک بیٹھ ہماری بیحث ہو رہی ہے اور ایک پوائنٹ کے اوپر ہم پھنسے ہو رہی ہے اور کاؤنٹر آرگومنٹس آ رہے ہیں تو ایسا کئی دفعہ ہوا کہ ہم باہر بیٹھ کے ہوتل میں کھڑائی بھی کھا رہے اور اگلے دن پیپر ہے تو اس میں بیری انٹریسٹنگ لی کیونکہ میں خود فکیلیٹی میمبر ہوں بیٹ میں آپ کو بہت انٹریسٹنگ واقعہ سناتا ہوں ہم جی جی ضرور سناتا ہوں پورت یا فیف سمیسٹر کے اندر تھے اور میٹ تم کام اگزیم دے رہے تھے اور ایک کوئیسٹن آگیا ہم کیونکہ پانچ دو سکٹھے بیٹھے ہوتے تھے تو دیورنگ دے اگزیم بیعیس جروع ہو گئے کی یہ پوائنٹ کو اس طریقے سے کلپلیٹ کیا جاتا اور دوسرا پوائنٹ پرسن اس کو کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے بھی کلپلیٹ کیا جا سکتے کسی نے پیپر بھی بحث کر نہیں وہ بس ایک تھوڑی دیر کے لیے ہوئی بیٹ وہ میرے ذہن میں اس طرح سے بیٹھ گئی کہ میں ابھی بھی ہنست ہوں کہ وہ اتنی اچھی کمپنی ہوگی تھی ہم پانچ دوستوں کی اکثر ایک دوسرے سے کہنے اچھا کتاب سے ہٹ کے سوچو کتاب سے ہٹ کے سٹیپ بتاؤ اس کو اور کس طریقے سے ساللو کیا جا سکتا ہے تو وہ چیزیں جو تھی نا وہ بہت زیادہ میرے خیال میں رول پلے کیا کہ آپ ایک پرابلم کو اس کے دوستوں کو بہت دھوں گا کیونکہ اس طرح کے دوست ملے کے وہ بحث کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی باتوں میں سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک اچھے دوست ملنا اور پڑھنے کا طریقہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آج کل بچوں لیکن ان کے زین کیوں نہیں چل رہے ہیں اس طرح میں یہ کہوں گا کہ دسکشن ضرور ہونی چاہئے وہ بے شک آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ دسکشن کریں ایک چیز میں کہوں گا کہ اس میں بہت حد آج کل جو جن ریشن ہیں ان کے پاس انفرمیشن ہوتا ہے نالج نہیں ہوتا لیسن اٹ اگر ان کے پاس ایک سرٹن انفرمیشن ہے وہ بہت کرنا سٹارٹ کر دیتے بجائے اس کے کہ وہ ایک آرگومنٹ کرنے کی کوشش کر یعنی سر جو انہوں نے فیس بوک یا انہوں نے جو فیس بوک لینگ ڈین پہ یا جہاں بھی جو پڑا ہے وہ ٹیچر کے ایک سمجھ رہے کہ ٹیچر کے پاس ان سے بڑا ویون ہے آگ آگ سمجھ سمجھ تا ہے تو وہ اپنی بیعث میں پڑھ لیا تی ہوا ہے ہوا ہنڈرڈ پرسن رائٹ ہے وہ ایک نالج نہیں ہے ٹھیک ہے اب کسی بھی ایک رینڈم پرسن نے کسی کے اوپر ایک چیز آرٹیکل لکھ دیا ہو ہے انلیس کہ ایک اپنے پرسن سے نہ گزراؤ اس کی اپروولز نہ ہوئی ہو تب تک آپ اس کے اوپر یقین نہیں کی ہوئی ہے میں نے گوگل سکولر سے پک کی ہے تو انہوں نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹا انہوں نے کہا تمہیں خود اکل نہیں ہے کہ تم نے اس کو چیک بھی نہیں کیا کہ اس کی جو سکولر نے دی ہوئی ہے تو مین تینگ ہے کہ اگر آپ ایک سرٹن چیز پر فارم کرے ہو تو جو ہے اس کو ایک نولیج اینگل میں لرننگ اینگل کے اندر زور کرنا چاہیے صرف انفرمیشن کی بیسز کے اوپر مین سیٹ جو ہے نی کرنا چاہیے بہت بہت اچھی بات کہ ہمارے جو سٹوڈنٹ سین انفرمیشن کی طرف جار اور اس کو انفرمیشن ہیج کہتا سر اس میں انفرمیشن بہت ہے جو ہم انفرمیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ سمجھ بہت چانے مانے پائے چیز ہے جب انفرمیشن ختم ہوتی ہے پاکستان میں بات کہتے ہیں ہمارے ہر ریسرچ برگ ہو رہے پاکستان میں سٹوڈنٹ ریسرچ بھی کہا رہے ہیں اور بہت اچھی قسم کی ریسرچ بھی آپ کا تعلق بھی اس سے ہے پاکستان میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ پیکٹیکل ریسرچ کیوں نہیں یعنی باہر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ریسرچ ہوئی اور اس کے ریسرچ ہمارے سامنے آگے پاکستان میں جو ریسرچ ہے اس کے امپیکس کیوں نہیں نکلتے محسن بہت اچھا کوئیسن ہے اور اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بہت اچھے اچھے ادارے بہت اچھے اچھے فکیلیٹی میمبرز جن کی بہت ٹاپ کلاس انیرسٹی سے پی ایز دی ہیں وہ بھی اسی گڑر کے اوپر جب چڑ چکے ہوں اور جس کا شاید ہمیں اتنا بانی فٹ ہے کیونکہ جو ہارڈ سائیڈ ہے جو ہمیں جس کی ضرورت ہے ہارڈ سائیڈ کا مطلب ہے لائک فور اگر میں اگر 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 کوشش کر ہو مانیجمنٹ کے پوائنٹ ویس سے میرا مین کنسر یہ ہوگا کہ اگر میری ایک لوجیسٹک کمپنی ہے سو آئی شوڈ بی ایبر ٹو نو میری کتنی کتنی فلیٹ مجھے یوز کرنے مجھے کتنے ویکل یوز کرنے میرے ویکل کا روٹ کیا ہوگا میری ٹوٹل ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کیا مجھے کتنے نمبر ویکل یوز کرنے مجھے اس کے نمبر چاہیے بجائے اس کے درائیور کا بیہیویر کیا تھا جو انوارمنٹل ایڈپیکٹ کیا تھا ٹھیک اوویس یہ 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 فیکٹرز آر ایمپورٹنٹ بڑھ کر کریٹی کر نہیں میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا وہ سوفٹ سائیڈ یا دوسرا انگل جو سپورٹنگ انگل ہے وہ تسٹی ہو رہے لیکن جو اس کا ہارڈ سائیڈ ہے جیسے ایک اور میں اگزامپل دیتا ہوں فور اگزامپل جی میں انوانٹری کو مینج کرنے سو مین کوسٹن ایس کہ مجھے کتنی یونٹ آرڈر کرنے اور مجھے کب آرڈر کرنے سو دائیس 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 مجھے آنسر اس کا کنا چاہیے ہو کہ نہیں کلکولیٹ کتنی یونٹ آرڈر کرنے اور کب کرنے سو دائیس مین ماتھ میتی موڈلنگ جو ہے یا سیمولیشن سائٹ جو ہے دائیس مور امپورٹن ان دی ڈمین آف سپلائی چین آپ ریشن ایس ویل ایس ایون قوالیٹی مانیجمن سائٹ کہ ڈیٹا اورینٹی آپ کے ڈسی ان میکنگ زونی چاہیں گے سو وہاں پہ ہم بہت زیادہ لیک کرتے ہیں شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایچ ایس کی ریکوارمنٹ ہے نمبر آف پیپرز ہے قوالیٹی آف پیپر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے شاید ایون میں بھی ہم اس دگر کے اوپر ریزن ایون شاید مجھے کہنا چاہیے یا نہیں آئی نو میری لام پروفیسر آئی نو میری آئی بی ای ٹیچر جو کہ پہلے انہوں نے بہت اچھی اگر موڈلنگ بیس ماتھمیٹکل موڈل بیس ریسرچ کی ہے تو اب وہ بھی سروے کی اوپر آگئے بیکاوز ان کے اوپر پریشر ہے کہ انہوں نے کم ٹائم کے اندر جب ریسرچ بیور پبلش کرنے سر آپ سوال یہ اٹھا ہے کہ چیک ہون کرے گا اچی سی میں ایسے لوگ بیٹے ہوئے جو کہ ان کو ری چیک کریں اور ان کو گائیڈنس دیں ہمارے سسٹم میں کون سے لوگ ایسے پیٹے میں جو ان کو ری گائیڈ کر محسن اس فقط جو ایچ ایسی نے ایک سسٹم ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے ایک کو مینٹین کرنے کے لئے کی جنرل بھی کی ہیں جیسے ایچ جی آر ایس سسٹم انہوں جو انٹروڈیوز کروایا اور کٹیگریز اکارڈن تو ایچ ایسی دن ایک دن ای دن ایون زی کٹیگری بھی بھی جنرلی ڈیویو ایک زیادہ تر چلتے ہیں ایون انہوں نے ڈیویو کے اندر بھی آگے فردر کٹیگریزیشن کیا ہو ہے جی پلیٹینیم ہے براون ہے ان سو آر سو آر بٹ وہ جو کٹیگریزیشن ہے نا ٹو بی آنیس وہ میرے خیال کے اندر شاید سبجیکٹ ایکسپرٹ جو ایوری انڈویو ڈیویو 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 ہیں وہ نہیں ہیں انہوں نے کسی بیسی کی اوپر یا ایمپیکٹ فیکٹر کی بیسی کی اوپر انہوں نے کوئی جس کی بیسی کی اوپر وہ اس کو ہائی رینک کر رہے ہیں جبکہ پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جیسے میں اکثر پی ای جی پروفیسر کو سنتا ہوتا تھا جیسے جنرل اگر میں کہوں جنرل آف کلینر پروڈکشن اگر میں اپنے پروفیسر کو جا کہ کہ میرا پیپر اس میں پبلش ہوا وہ مجھے بلکل بھی اپریسیشن نہیں کریں گے حالان کہ جنرل آف کلینر پروڈکشن کا ایمپیکٹ فیکٹر مور دن نائن ہے اکی بیٹ اگر میرا پیپر پبلش ہوا مینجمنٹ سائنس کے اندر میرا پیپر پبلش ہوا آپ پریشن ریسرچ میں یا میرا پیپر پبلش ہوا جنرل آف فور کاسٹ مین کیون کیونکہ وہ میرے سبجیکٹ کی اندر ون آف ڈا ٹا جنرل سنے جنرل آف فور کاسٹ آف 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 آج کل میرے خیال میں دو سے اوپر ہے تھوڑا سا مانجمنٹ سائز کا امپیکٹ فیکٹر میرے خیال میں آج کل فائی یا سیکس کے قریب قریب ہے جس ڈومین کے جو پروفیسر ہیں وہ کن جنرل کو رگار کر رہے ہیں چائنہ کے اندر جس یونیوریسٹی میں جتنی ادر یونیوریسٹی کے اندر بھی میرا ایکسپیرینس ہوا تھا ہر یونیوریسٹی کی فیکیلیٹی نے سبجیکٹ بیسز کی جنرل کو کیا ہوا تھا اور آپ کو کیا جاتا تھا کہ آپ نے اپنی جنرل کے اندر پیپر پبلش کرنے ہیں جیسے جیسے میں آپ کو اگزامپل دی جنرل آف کرینر پروڈکشن ملٹی ڈیسپنری جنرل ٹھیک ہے اور لیکن اس کے اندر پیپر پبلش کرنا کمپاریٹیو دی جنرل ایزی ہے اسی طریقے سے اگر میں بات کر ایک جنرل ہے ایک سپرٹ سسٹم بھی ملٹی ڈیسپنری جنرل ہے اور اس کے اندر بھی پیپر پبلش کرنا ایزی ہے بیٹ لوگ جو جو آپ کی سبجیکٹ کے پروفیسر زونگ وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے سوال میرا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اپریشن اور سپلائی چین کے ہیں تو اس کی ایک سپرٹ ایچ 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 سی کو ٹیم بنانی چاہیے بلکل صحیح کیسے اگر میں کہو انجین رنگ ہے تو کیمیکل کی سپرٹ ہونی چاہیے جو کہ اپنے ڈمین کے ٹاپ جرنلز کو کیٹرگرائز کریں بجائے اس کے کہ ہم اوورال ایک کریٹیریا بنا کے اور وہ سارے ایری ایری جو وہ ایمپلیمنٹ دے سر بلکل سر میں پیشتے میں چار ہزار سے پانچ ہزار پیشتے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں کر محسن ایک جو میں کہوں گا ہمارے سسٹم کے اندر جو پرابلم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید علامہ ہو گیا سمجھتے باقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے جب آپ پی ایش جی کر لیتے ہو which mean you have passed the first degree of the research so سیکھ لی ہے اب آپ پر ریسرچ کے ایک ٹریننگ جو وہ کر کے آ چکے ہو ہے اب آپ کو مزید گائیڈنس کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے ان کو نورمالی کیا کیا جاتا ہے وہ پروفیسرز اور پروفیسرز کام کرتے اور ان کے گروپس بنتے اور ان سے سیکھتے ہیں یہ چیز بھی یہاں پہ کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن یہاں پہ دوسرے طریقوں سے سٹارٹ کر دیتا میرا نام ڈال دو پیپر کے اندر سٹارٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے تو باہر جو میں نے دیکھا تھا جو پروفیسرز ہوتے ہیں ریکچرز ریکریوٹ ہو رہے ہوتے ہیں سینئر پروفیسر کام کرنا سٹارٹ کرتے سٹارٹ لرنی تو وہاں سے پھر آپ آہستہ اپنی ایریا کا ریسرچ کر 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 کرے آپ کو جو ایک لرننگ جو آپ کو سامنے آ رہی ہوتی اور آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ بننا سٹارٹ مطلب آپ سے ہم نے یہ بات کر کے یہ سٹارٹنگ ہے آپ کے ریسرچ کی اور اس کے بعد جو سو سکتے ہیں ایک زی بکوز پی ایس ڈی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنے سبجیکٹ کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر سے ایک مسئلہ کیسے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس مسئلے کو سالو کیسے کہنا ہے پاکستان میں بھی چکر ہوتا ہے فنڈ کسی بھی ریسرچ کے لیے میرے میں ناکست معلومات میں کم ہے کیا ریسرچ کے لیے یہاں بھی دیا جاتا ہے پروفیسر کو سپونسر بلکل ہوتی بلکل شاید اتنی زیادہ تو نہیں لیکن بلکل ہوتی ہے جو فنڈ دیتی ہے پر نہ ہو بڈ فنڈ ہوتی ہیں اب یہاں پہ جیسے آپ بات کر رہے ہو جیسے میں نے آپ بتایا کہ میں اپنے چھے سال میں یعنی کے ون ڈ ہاف میرا کورس پر کورس پر کے بعد ساڑھے چار سال میں پلاننگ ان سکیجلنگ ہی کرتا رہا ہوں بیسکلی پلاننگ ان سکیجلنگ کے لٹریچر کو پڑھا اور میں نے اسی کے ہی پرابلم کو سال کی ہے سو دا مین پلاننگ ان سکیجلنگ کے علاوہ میں اپنے کورس پر کے اندر جو کورس پڑھے ہیں میں سپلائی چین کا کورس پڑھ لیا یا پر کر کر کورس پڑھ سکیجلنگ ٹھیک ہے میں نے اس کا بہت ڈیٹیل میں لٹریچر پڑھا ہو ہے مجھے پتہ ہے کہ پچھلے ایک سو سال سے اس ڈومین کے اندر کن کن ایریا اس کے اوپر کام ہو ہے تو میں فیوچر میں بھی اس ایریا کے اندر اچھا کام کر سکتا ہوں گائیڈ کر سکتا ٹھیک ہے پاکی کا جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ آپ ادھر ادھر کی چیزیں بھی پڑھ کے ریسرچ کر رہے ہوتے ہوں لیکن سینئر کے اگر آپ اس گروپ کا حصہ بن جاؤ فرینکل سپیکنگ پاکستان کے اندر جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ہم یہاں پہ پی ایجی کر کے آتے ہیں آپ نے ایس ڈگری حاصل کہہ لی ہے اب جو مرضی کر تو اگر میں کئی پہ سٹک ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی ہیلپ نہیں ملے گی اور میں نے خود ہی اپنا سر مار کے یا کسی دو سے ڈسکس کر کے یا اپنے سپروائزر کو میں کال کر لیتا ہوں یا ان سے مسج کر پوچھ لوں تو وہ مجھے گائیڈنس مل جائے گی ایدرویز یہاں پہ بہت مشکل ہو جائے سر میں دوبارہ آپ کو دوبارہ آپ کو لنک بھی دوبارہ ہوں اس کا ٹائم فتم ہو لگا میں لنک آپ کو دوبارہ بھی دوبارہ یہ ریکارڈنگ بند کر کے میں دوبارہ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا اکیڈمیا سے ریلیٹیڈ اب ہمارے ہاں اکیڈمیا میں اور انڈسٹی میں بہت ڈیپرنس ہے اور اس کے لیے کہیں کہیں کچھ جگہ پہ کوشش کی جا رہی ہیں اور شاید میں کوشش کر رہا ہوں کہ سکل سیٹ کے اوپر توجہ دی جائے جو اکیڈمیا ہیں اور انڈسٹی کے درمیان کم کیا جائے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں محسن بلکل بہت اچھی بات ہے بلکل اس طریقے سے کرنا چاہئے جسے میں نے کو پہلے بھی بتایا کہ اسی وجہ سے میرا یہی پلان تھا کہ مجھے صرف پروفیسر نہیں رہنا مجھے انڈسٹی کے سال لنک ہونے اور ریال ورڈ جس پروبلم ہیں ان کو سال کرنا ہے بٹ بی آنیس ای ڈی سی پرسن کے جی انڈسٹی آگے اور پاکستانی اکڈامک پیچھے ایسا نہیں میرا 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 ایکسپریئیس میرا ایکسپریئیس کیا ہوا ہے ہماری انڈسٹی کے لوگ پروڈک رینٹی دی آر ویری گوڈ دی کمپیٹ اینی انٹرنیشنل پروڈک بٹ سسٹم وائز پروسیس وائز ہم بہت پیچھے ہیں آہ لیک ریسنڈی جیسے میں ایک پروڈجک کر رہا ہوں جو کہ ٹیکسٹائل اور شوس اور ڈسٹی کے ساتھ میرا پروڈجک چل رہا ہے آہ ابھی تک شاید ہم انیس سو ستر یا انیس سو ساٹھ میں کھڑ رہے ہیں ابھی تک ہم ان سسٹم کی بات کر رہے ہیں کو مانج کرنے کی آہ لیک آہ ایف آہ ٹاکنگ باؤ دا لین سک سگما پوائنٹ او آہ ابھی تک شاید نوے پرسنٹ سے زیادہ کمپنیز کے مطابق لین ہے فائیو ایس بی فور پکچرز اور آفٹر کی پکچرز ہیں اچھا ہے سو آپ اس پیل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آپ بھی اس کا حصہ ہیں آہ سو کے پیچر لگا دی گئی ہے آہ ایس آہ ایون آہ آن دا ادھر ہینڈ میں ایس 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 پیرینس کی ہیں آہ پروجیٹ کے درہال جو کہ انہوں نے بہت اچھا کام بھی کیا ہوا ہے سو دی آہ دی آہ آہ لیو آف لین آہ ٹول کی ایمپلیمنٹیشن کی اوپر ہیں مثلا they are working on smed they are working on value stream mapping اس طرح کی فیکٹری میں نے دیکھی ہے جسے میں آپ کو example code کرنے کی کوشش کرتا ہوں منی שמ�ز جو ہماری ہیں ابھی تک ہم جو ہے وہ root causes کی بات ہی نہیں کرتے ہم جو ہے وہ correction based systems کی اوپر چلتے ہیں جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر کی اندر ایک سسٹم بڑا ہر آپ کو ہر سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر میں ملے گا which is گارڈس ٹرافک ٹائٹ سسٹم جس کو وہ سیون زیرو قوالیٹی سسٹم کا نام بھی دیتے ہیں جو کہ ان لائن قوالیٹی کی امپروبمنٹ کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں اور دائٹ سسٹم is پیورلی ایک کریکشن بیس سسٹم سر کریکشن سسٹم کو میرے دنے میں جگار بڑھا رہا ہے جگار ابھی دنٹ اپ آوٹ پروگرام کرے چلائیں اس کو اور بعد میں دیکھا جائے گا اگر مسئلہ آیا تو دیکھ لیں گے exactly وہاں پہ normally کیا ہوتا ہے جی like for example دو گھنٹے کے بعد ایک قوالیٹی کا بندہ جاتا ہے اس نے سات پیسز اٹھائے ہیں اور وہ اس کو انسپیکشن کر رہا ہے اگر کوئی مسئلہ آیا تو وہ سپروائزر اس کو وہیں پہ کریکٹ کروا رہا ہے کریکشن کر کے ریوک کر کے وہیں پہ اپک کر رہے ہیں so they are not doing any root cause analysis اس کی کوئی کہ ان لائن کے اوپر کیا ہم problems آ رہی ہیں ان کی prioritization کے ہیں تاکہ ہم ان ان لائن قوالیٹی کے root causes کی basis کے اوپر identify کر سکیں کہ کونسا operation زیادہ critical ہے کونسے operation کے اوپر زیادہ problems occur ہو رہی ہیں کونسا particular operation کے اوپر operators سب سے زیادہ problems کر رہے ہیں ہم کون انہوں problems کی bases کے اوپر ہم انہوں operators کے لئے تریننگز ڈیزائن کر سکے تاکہ ہم ان کا سکل سیٹ اس طریقے کا ڈیفائن کر سکیں سو ابھی تک بہت میں شاید ایک یا دو کمپنیز ایسی ہوں گی جنہوں نے اس سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی ہے بٹ سٹل ایون وہاں پہ بھی ایمپلیمنٹڈ نہیں ہے ہم باتیں تو انڈسٹی 4.0 کی کہہ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ بڑی بڑی ٹکنالوجی کی بات کر رہے تھے بٹ آر بیسکس آر نوٹ رائٹ سو بیسکس جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی تو میرے خیال کے اندر ہم جتنی مرضی بڑی ٹکنالوجی لے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے میں سپلائی چین کے انگل میں بات کرتا ہوں ہم لوگ سیپ ایمپلیمنٹ کر لیتے ہیں ہم ای آر بی کی باتیں کرتے ہیں ایسا ہی ہے تبھی جو پلاننگ کا بندہ ہوگا اس سے پوچھے گا جو سیپ سے وہ پرڈکشن پلان جنریٹ کرتا ہے یا جو سکیجول جنریٹ کرتا ہے وہ کس بیسز پہ وہ کلکولیشنز ہو رہی ہیں یہ میں نے آپ کی کہنے پہ ایک دفعہ اپنے اپنے آفیس میں جا کے پوچھا تھا ان کو نہیں بتا آپ نے کلاس میں ہم سے یہ سوال پوچھا تھا they don't know about reason is اس کے backhand کی اوپر وہی وہ math salary ہوتی ہے وہ calculation salary ہوتی ہے تو ہمیں at least یہ تو پتا ہونا کہ کس calculations کی basis کے اوپر یہ وہ result نکال رہا ہے تو ہم basically جیسے میں نے کلاس میں بھی کہتا ہوں اکثر اس کے اوپر کہ ہم بنانا چاہتے ہیں ہم data entry لوگ ہیں ہم خود سے اپنا why not کہ میں اپنا ERP software بنا ہوں میں اپنا SAP software کیوں نہیں بنانا چاہتا تاکہ میں وہاں سے اپنے planning اور scheduling جنریٹ کر سکتا ہوں so بہت زیادہ companies کے اندر جو ہے وہ یہ issues ہیں like اگر میں lean six sigma کے point of view سے بات کرو ہماری بہت زیادہ companies ایسی ہیں جنہوں نے trainings بھی لیئے کچھ companies نے بہت آگے تک اس کی implementation کے اوپر بھی کام کیا جیسے one of the textile company recent baumar so they were the pioneer in the six sigma trainings انہوں نے بہت اچھے systems develop کیا انہوں نے ان کو implement کیا ان سے انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا but بعد میں due to certain reasons وہ بالکل drop ہو گئے سر یا ایک سوال میرا ذہن میں یا میرے ایک زمازت آپ کو کاٹو ایک دین میں سوال آ رہا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے system میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے وہ systems کیوں نہیں بننے دیتے ہیں ان کو problem کیا ہے ان کی jobs تو secure ہوں گی why they are so much insecure کہ وہ systems ہی نہیں بننے دیتے ہیں شاید i don't know about جی بہت زیادہ جو political issues کی وجہ سے یا ہماری شاید انا بیچ میں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اس system کو جب ڈسٹرپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور میرے خیال میں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر system بھی person کے اوپر ہی dependent ہے کوئی particular person کے اوپر اگر ایک وہ person نکل جائے تو it means ہمارا سارے کا سارا system ہی بیٹھ جاتا ہے تو ابھی تک شاید ہم نہ country level کے اوپر اور نہ ہی organization level کے اوپر ہاں جی کسی بھی institute level کے اوپر بلکل ہم وہ system ہی نہیں بنا سکے ہم individuals کے اوپر dependent ہیں تو جب تک ہم individuals کے اوپر dependent ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے پر اس کا مطلب ہے کہ systems بنائے کے ساتھ جی 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 میرے دین میں یہ آ رہا تھا کہ اگر ہم systems کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ team development کے اوپر بھی جانا پڑے گا اس کے ساتھ sustainability of the teams کی بھی ہونی چاہیے نا کہ اگر teams نہ بنی اور system بنا دیئے تو ان systems کیری کون کرے گا exactly ایسے ہی ہے لیکن محسن آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ industry کے اندر ہیں ہمارے ہاں system یہ ہوتا ہے کہ جب جی ایم operation job چھوڑتا تو وہ اپنی ساری team لے کے جاتا ہے جب quality head job چھوڑتا تو وہ اپنی پوری team لے کے چلا جاتا ہے so basically ہم system کے اندر ایک system اپنا create کر لیتے ہیں okay اب اس کی وجہ شاید میں مجھے ابھی تک جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس team کے اندر اگر دس لوگ ہوں گے تو کام کرنے والے دو تین ہی ہوتے ہیں باقی جسٹ وہ ایک lobby create کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سر آپ بلکل صحیح سمجھے بکوز آپ جن لوگوں کے ساتھ ان ٹاچ ہیں وہ صحیح آپ کو awareness ہوگی ہاں تو کام basically وہ دو تین چار لوگ ہی کر رہے ہوں گے باقی جس lobby create کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے group کو save کر رہے ہوتے ہیں that's all اور جیسے وہ gm صاحب کے کوئی problem آئے گا تو انہوں نے پوری ٹیم اٹھانی ہے اور اس company کا بیڑا گھر کرنے اور آگے چلے جانے سر مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے میں آپ کے بات کو next کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی top level کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایک ایسی اپنے انٹیٹ circle بنایا ہوتا ہے کہ ہم اگر جائیں تو یہ company چلے ہی نہ اس لئے وہ system بندے نہیں دیں گے کبھی اور وہ ہر بندہ ان کی team میں اپنے بندہ ہوتے ہاں اچھا اس کا محسن ایک اور بھی چیز ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایک اچھے بندے کو اوپر آنے لیں دیں گے وہ اس طرح کے بندے کو اپنے ساتھ رکھیں گے جو انہیں کے انڈر رہے ہیں یہ ہمارے system کے issues ہیں کہ وہ ایک اگر کوئی اچھا بندہ آجائے جو اس سے بہتر perform کر رہا تو وہ اس کو اپنے system کا حصہ رہنے ہی نہیں دے گا وہ اس کو بہرن lobby create کرے گا اور اس کو system سے بائے نکال دے گا میرے پاس ہی ہوئی تھی switzerland سے ایک psychologist تھی وہ behavioral analysis پہ نینسی وہ یہ کہہ رہی تھی تین ساتھ پہلے پتہ چل جاتا ہے جب کسی بھی organization کے برے حالات انہیں شروع ہونا اس کے بندوں کا اس کی policies کا پتہ چلنا شروع کر جاتا ہے کہ آپ یہ company کا بیڑا ذرک ہونے بعد اور آپ کے پاس شروع کر رہا ہوتا ہے اس کو بوسٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں وہ بندہ چھوٹا پھٹتا ہے کہ میں نظر آجانا آیا کہ میں اچھا perform کرنا یہ نہ ہوگی مجھے بیان نہیں کہا perform کر رہی exactly ایسے ہی ہے like جیسے میں آپ کو ایک بڑی interesting سٹوری سناتا ہوں ایک بچہ جو کہ بیسیکلی chemical انجینئر تھا اس نے ہمارے پاس ایم ایس ٹکی ایم کیا تھا میں کمپنی کا نام نہیں دوں گا تو وہ برا ہو جائے گا ایک کمپنی میں جو اس کی جوب سٹارٹ ہوئی تو وہ اپنی کمپنی کے کچھ ایشوز میرے ساتھ بھی ڈسکس کرتا تھا تو مجھے بھی آئیڈیا تھا تو اس کے اوپر اس نے بڑا ڈیٹیل انالیسز کر کے اس نے ایک پروپر سک سگمہ کا پروڈیٹ جو وہ کیا اور اس نے اس کی بڑی اچھی انسائیڈز نکالی اور بہت ہی کمال کی کاؤس سیونگ کی اچھا جب اس نے کوئی آفٹر فور اور فائیو منس اس کی انسائیڈز نکال کے اس کے انالیسز کرنے کے بعد اس کی اس نے کاؤس سیونگز وغیرہ سارا کچھ کر لیا پھر اس نے بیوقوفی کی اس نے وہ ساری ساری ایک پی پی ٹی کریٹ کی اس نے وہ پی پی ٹی اپنے سی او یا جی ایم کو سینڈ کرنے کے بجائے اس نے اپنے مینجر کو سینڈ کی اس کا جو مینجر تھا اس نے اس کو بلایا اور اس نے اسے کہا کہ تم نے خبردار یہ ایمیل کسی اور کو کی ٹھیک ہے اب اس نے اس مینجر نے اس سے کچھ عرصہ وہ پہلے پریزنٹیشن سمجھی پھر اس نے وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ خود آگے جا کے دی اور اپنے نام سے دی کہ جی یہ میں نے بنائی ہے میں نے اپنی ٹیم سے افٹ کر کے کروائی ہے اور اس نے اس میں جو کاؤس فیکٹر تھے بیسکلی جو اس کے ڈپارٹمنٹ کے ایشیوز تھے بیسکلی تو اس نے ان کو کاؤسٹنگ کی پر پرسپیکٹر میں بالکل نہیں بتایا اس نے ایشیوز کے پرسپیکٹر میں جس ٹاپ مانیجمنٹ کو بتا دیا کہ ہم نے یہ ایشیوز اٹیفائی کرنی ہیں اور ہمیں گئے ریزولف یہ ایشیوز تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس بندے کی مینجر کی پرموشن ہوگی اس کی بیسز کی اوپر جبکہ وہ بندہ وہی کا بھائی ہے وہ بھائی کا شگر آپ سے نکال دا نہیں سر جی 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 نہیں وہ اب دیکھیں نا اس کا اینڈرز ریلٹ کیا ہوا کہ اس کے ٹھیک تین سے چار دینے کے بعد وہ لڑ گا دبائی چلا گیا اس کی دبائی جاب ہو گئی سر یہ پوائنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ سیکھ جاتا ہے وہ کہیں نہ کہ اس کو یوٹلائز لازمی کرتے ہیں مطلب اس کے وہ اس پر اللہ پا کرائے گا انہی جانے یا تو پولیٹکس کی نظر ہو جائے گا پاکستان جی 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 بالکل ایسے ہی ہے ظاہری بات ہے جس کے پاس نالج ہے اس کو اگر آپ نہیں پراپر یوٹلائز کرے تو کوئی نہ کوئی تو یوٹلائز کرے گا نا اور اس کوئی بھی دے گا سر آپ نے بہت اچھی اب دیکھیں نا کتنا واسٹ ایک ٹاپک چلا گیا لین سکس سگمہ کی بات کیا آپ میں لین سکس سگمہ پاکستان میں آپ نے کہا کچھ لوگ ایمپریمنٹ بھی کر رہے ہیں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں جب کلاس کے بعد آپ سے ڈسکس کی تو آپ نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں لوگ پیننگ لے رہے ہیں لیکن ابھی بہت انیشیل سٹیجیز پہ لین سکس سگمہ کے بارے میں اویر میں سو رہی ہیں all over the world تو لوگ black belt کے اوپر چلے گئے ہیں پاکستان میں آپ بھی one of those ہیں اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ لوگ جاندے لیکن آپ ہمارے گروہ ہیں آپ سے سیکھ کے ہم آگے بتا دیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ اب سمجھتے ہیں جانتے ہیں لین سکس سگمہ کو black belt کو ہم نے کوشش کی ہے آپ تو انڈسٹریز میں جا کے کوشش کرتے ہیں ہم online ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بتائیں واقعی لوگ سمجھے ہیں لین سکس سگمہ کیا ہے پیکٹیکل ڈبلیمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اپنی انڈسٹریز میں محسن ابھی لوگوں کا ٹرینڈ تو بہت زیادہ آ گیا اور کافی زیادہ لوگ جو وہ green belt اور black belt جو سرٹیفیکیشن کہہ رہے ہیں but unfortunately implementation بہت کام ہے شاید ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا implement یا ان سے وہ کام نہیں دیا جا رہا یا ان کو وہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا یا وہ خود نہیں کرنا چاہ رہے so major issue جو ہے وہ implementation stages کی اوپر آ جاتا ہے جو دوسری چیز مجھے نظر آئی ہے بہت زیادہ میں ایسے لین سے ایک سکمہ black belt سے بھی میلا ہوں جنرل سرٹیفیکیشن تو کر لی ہوئی ہیں but they do not know that under what circumstances what kind of tool they are going to use what kind of technique they have to use so that is also one of the major reason شاید جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ہمیں implementation نظر نہیں آ رہی ہاں البتہ six sigma تو اتنا زیادہ بہت زیادہ in-depth نہیں لوگ یوز کر رہے لیکن لین کو بہت زیادہ کمپنیز نے یوز کرنا سٹارٹ کیا ہوا even I know many textile companies انہوں نے اپنے دپارٹمنٹ کا نام لین دپارٹمنٹ رکھ دیا ہوا جو اندرسل انجیننگ دپارٹمنٹ ہے اس کو وہ process improvement team یا process excellence team department یا لین دپارٹمنٹ کا نام دینا سٹارٹ کر دیا ہوا so that is also very good but ابھی تک ہم شاید six sigma کی طرف بہت زیادہ آئی نہیں ہیں so I am specifically جی جی I am specifically talking about right now in the textile sector the reason is currently میری کافی زیادہ experiences ہوئے ہیں in textile کے پانٹ ویسے so ہم ایک اور بھی جو چیز ہے نا ہم out of box نہیں سوچتے ہم جو ہیں نا وہ بڑا specific ایک ڈھگر کے اوپر چلے ہوئے ہیں مکھی بے مکھی مار دی ہمیں exactly exactly ایسے ہی ہیں تو وہ کچھ چیزہ چیزہ سی چیزیں ہیں جن کو ہم پکڑ کے بس اسی کو جو ہے وہ apply کر رہے ہیں اور perform کر رہے ہیں سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نا ہمارا lean six sigma جیسے میں conceive کرتا ہوں کہ وہ ایک project oriented thinking ہے اب companies اگر ایک typical project کے لیے اپنے functional heads سے بندے مانگیں پھر ایک project کو initiate کریں اور پھر data collection اس میں بہت important ہوگی پاکستان میں 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 ہمیشہ اور آپ لوگوں سے honestly یہ میں نے ساری باتیں آپ لوگوں سے چیزیں جو میں اتنی confidently بات کرتا data collection نہیں ہے سر یہاں اب اگر ایک company lean six lean six sigma پر چلی جاتی ہے تو میں ایک گھورے سے پیشتے انہوں پوچھ رہا تھا میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلے گا اور میں نے class میں آپ کو سبھی سوال پوچھا تھا کہ data collection کے بارے میں کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ data بالکل صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے اور کیسے data reliable ہے پھر آپ نے بھی بجھے class phase کا جواب دیا تھا but point is بس کون اتنی محنت کرے course reduction کے لیے پوری team بنائے تو lean کیونکہ آسان کام ہے production سے related ہے جتنی چیزیں بنیں اس میں سے base reduce جات لو وہ تو آسان کام ہے اپنے بندے تین چار نکال کے آپ نے lean کے اوپر working کر دی لیکن six sigma کے لیے variation کو control کرنے کے لیے process control کرنا پڑے گا process کو control کرنے کے لیے لوگوں کو تو مجھے ساری ایسے لگتا ہے کہ شاید لوگ کتنی وہ جانا ہی نہیں چاہتے depth میں نہیں نہیں محسن ایسا نہیں ہے lean doesn't mean کہ آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے lean تو basic philosophy یہ ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی production line کو اتنا streamline کر دوں کہ میں ایک اور production line لگا سکوں so that is the main lean کہ for example اس وقت اگر میں کہوں میں بڑا ideally ایک example دینے لگا ہوں کہ اس وقت اگر میری پچاس بندوں کی ایک production line ہے تو میں کس طریقے سے ان کے وہ جو non value added کام کر رہے ہیں ہم ان کو remove کرتے رہیں اور ہم وہاں سے بندے نکال نکال کے میں اس طرح سے کر دوں کہ جی میں پچیس لائنوں کی بندوں کی وہ ایک لائن بنا دوں اور وہ جو پچیس بندے میں ادھر سے نکال لیں ایک اور لائن ان سے create کروں ٹھیک ہے نا لین تو یہ ہمیں کہتا ہے لین ہر کس یہ نہیں کہتا کہ بندے آپ نکال دیں نکال نے نہیں کام کے لیے کام کے لیے نکال لیں یعنی کہ لین کے لیے اس کے لیے نکال لیں بلکل سو اس میں لائن بیلنسنگ وغیرہ اور ہم ساری ساری ویسٹیجز کنٹرولنگ کی بات کرتے ہیں لیکن ٹو بی آنسٹ جو quality کا ڈریکٹ لنک productivity سے ہے quality کا ڈریکٹ لنک جو ہے وہ آپ کی cost saving سے ہے سو اگر ہم بلکل چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کر لیں میں آپ کو اپنا experience بتاتا ہوں i know many SMEs they do not record the rework data انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کتنی unit جو وہ rework کر رہے ہیں they do not have the rework data سر سر اس کی وجہ پتہ ہے ان کا production head جو ہے نا اگر وہ ڈیٹا بنا لیا تو production head کو پوچھا جائے گا کہ تمہاری team کام کیسا کر رہی ہے وہ بنواتا ہی نہیں ہے یہ یہ آپ کہہ لیں کہ issue بالکل ہے اور very interestingly again کیونکہ ابھی آج کل میں textile کے لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوں اور ایک project کر رہا ہوں تو میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں بہت مجھے ہنسی والی جو چیز نظر آئی یہ جو quality head ہوتا ہے وہ quality control انہوں نے دو دپارٹمنٹس بنایا ہیں textile کے در بوسلی ایک quality insurance department ہے اور ایک quality control department ہے جو quality control department ہے he is responsible کہ اس نے جو ان لائن پروسس کی quality ہے اس کو بہتر کرنا ہے اچھا جی جب ان لائن quality کو اس نے بہتر کرنا ہے سو وہ report کس کو کر رہا ہے وہ جی ایم آپریشن کو report کر جی ایم پرڈکشن کو report کر رہا ہے مجھے یہ اس سے بڑا مزاگ کہیں نظر ہی نہیں آیا تو ڈائٹ مین کہ اس نے تو نکال نہیں نکالنا ہے اس نے رکنا ہی نہیں دینا سو میں نے ان سے question بھی کیا but unfortunately زہری بات ہے میں کچھ لوگوں کو convince بھی کر پایا لیکن کچھ لوگ still اسی پرانی سوچ کے مطابق ہی ہیں تو میں نے کہا i think so کہ quality control head کو اور quality insurance کو کبھی بھی general operations یا general manager production کو report نہیں کرنا چاہیے separate identity کے طور پر کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کی organization کے اندر ایک process improvement یا process excellence کا department ہے اور جو quality head ہے وہ اس کو report کر رہا ہوں یہ کچھ سمجھ کی بات ہے but production head کو اگر report کر رہا ہے quality والا تو وہ sense ہی نہیں بنتی وہ تو نکالے گا چیز exactly exactly سر اب مجھے یہ بتائیے گا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم تو lean six sigma کی بات کر رہے ہیں اور یہ ہم تو ماشاءاللہ بہت آگے کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں میں بہت سے لوگوں سے ایسے ملا ہوں اپنے بات ساتھ کے carrier میں جو quality میں believe نہیں کرتے ہیں they don't believe in quality وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اس کا پہ discussion ہوتے سنید وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی quality پہ تو quality کیا production بہت سے quality کرے production کا بندہ بنائے اور اتنے experienced ہو کہ وہ خود ہی چیک کرے اتنا ٹائم بھی ہے اس کے پاس کہ وہ بنائے بھی چیک بھی کرے اور وہ آگے بھی بھیجوان تو یہاں اس country جیسے ملک میں مجھے یہ بتایا ہم industry 4 پہ کیسے جائے کہ سوال میں رہے ہیں quality 4.0 جی جی بالکل so again وہی ہم بات کر رہے نا کہ کیا ہم اتنا پیسہ invest کرنے کے قابل ہیں کہ ہم industry 4.0 یا 5.0 کی طرف چلے جائیں ہم اتنی زیادہ investment کرنے کو تیار ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے no doubt کہ اگر ہم industry 4.0 یا 5.0 کی adoption کی طرف جائیں تو ہماری traceability جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی so آپ کو جیسے آپ خود ہی بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس چیزے بڑا گبراتے ہیں کہ traceability ہماری نہ پکڑی جانے شروع ہو جائے to be honest اگر وہ کہتے ہیں کہ جی production والے quality کو چیک کریں اگر تو انہوں نے ایسا system بنا لیا تو پھر تو یہ بہت ہی اچھا system ہے اس سے اچھا تو system ہی نہیں ہے کہ ہماری دنیا پہ گئی نہیں ہے quality کے بندے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا system inherently اتنا اچھا ہو گیا built-inly اتنا اچھا system بن گیا ہے کہ ہم one ahead mean اگلا operator جو ہے وہ پچھلے operator کی جو inspection کر رہے ہیں اور quality بھی check کر رہا اور اپنا کام بھی کر رہا ہے so اس سے اچھا تو system ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ سر لیکن یہ خواہش تو ہو سکتی ہے reality تو جی ہو سکتی ہے exactly exactly currently تو بالکل ایسا possible نہیں لگ رہا جو ہمارے systems ہیں اس میں تو ایسا بالکل نہیں لگ رہا سر پاکستان میں کوئی ایسی industry ہے جو four point zero پہ جا رہے ہیں میرے دیر میں کبھی کبھی سوال آتا ہے کوئی ایسی کہیں آپ کا سننے کا اتفاق ہوا ہو کہ جو واقعی ایسا real time میں چل رہی ہو اور customer اس کے اس کو feedback دے رہے ہو iot پہ تو چلے گئے ہیں but industry four point zero پہ تیکھیں ابھی تک industry four point zero doesn't mean کہ وہ جو اس کی نو technologies ہیں نو کی نو technologies کو adopt کیا ہو ہیں ظاہری بات ہے ہر industry کے اندر ان technologies میں سے کچھ ایک یا دو یا تین technologies ڈیوز ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے and they can say that اس کے ریپورٹ ایکس ڈیوز کر لی ہے اور ہاں جی like جیسے ہوم اپ لائنس کے اندر i know hire نے start کیا تھا but i heard کہ انہوں نے تقریباً کوئی ایک سال یا ڈیڑھ سال یہ project run کیا پھر due to certain reasons whatever the reason i am not going to talk about وہ انہوں نے پھر اس کو بند کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ چائنیز کی طرف سے آیا کہ انہوں نے وہ کہا کہ وہ project آپ بند کریں اس میں انہوں نے وہ project کیا start کیا تھا that was excellent system انہوں نے basic ڈیوٹی ڈیوائیس جو ہے وہ چپ ایک ایسی کے اندر لگانا start کر دی تھی اور اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ جب ایسی جو ہے وہ even کسی کنزیومر کے گھر میں جا کے لگتا تھا so they start collecting the you can say product related data in the factory so جیسے وہ ایسی چلتا تھا they can send the message to the consumer کہ اس کا maintenance کا time ہو گیا ہے یا اس کی gas leak کر رہی ہے تو وہ direct consumer سے communicate کر سکتے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کا data لینا بھی start کر دیا تھا اور کرنڈی جو ہے وہ again crescent bahuman they are claiming کہ we are working on انڈسٹی 4 سر ہم بھی orient والے بھی ہم یہ چپ لگا رہے ہیں ڈیوٹی کی مدلش جو ہماری وائی فائی کلاس میں بھی اگر نہیں ڈیسکس ہوا تھا ہم لوگ وائی فائی کٹ لگا رہے ہیں orient والے اور اس کے اندر ہم اس چپ کا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایک ایپ ہے ڈیوائیس ہے اس ایپ کے اندر data جتا بھی collect ہوگا وہ ہمارے کلاوڈ بھی اوپر جائے گا وہ ہمارے کلاوڈ پر chase اور بس سارے کسٹمر ابھی data ہے اب یہ starting ہے اس technology کے اوپر مزید فیچر کام ہونا ہے اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ automatically maintenance ہوگی جو indoor ہے اور outdoor ہے اس کی automatic maintenance کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم service کے لئے بھی بندہ بناتے ہیں اس کی ابھی automatic maintenance یہ خود کر سکتا ہے کوئی بھی DC inverter اپنی automatic maintenance خود کر سکتا ہے وہ اس کو hours define کر دے گا کوئی بندہ بھی مطلب بیچ میں اس کے data input کر دیا جائے گا اور وہ automatically اتنے hours چلنے کے بعد اپنی automatically میں interest کرتے ہیں نہیں کیا ہم دیکھیں جب ہم انڈسٹری 4.0 کی بات کر رہے ہیں ہم iot کی basis کے پر data collect کر رہے ہیں so that means کہ میرے پاس میرے ہر ac کے ہر model کا اس کے ہر component کا data سٹارٹ ہو جائے گا جو کہ critical components ہوں گے ملکل ایسا ہے ایسا ہو رہا ہے ملکل یا یہ ہم کرنا سٹارٹ ہوگے ہیں نہیں ہم ایسا نہیں کرنا سٹارٹ ہوئے ابھی ابھی ہم نے وہ analysis کرنے سٹارٹ نہیں کیے تو وہ کیا automate ہوگے so data اور اس کا automatic analysis اس کا کوئی dashboard نہیں وہ ابھی نہیں وہ in future کوئی 10-15 سال لگیں گے اس کو میرے حال سے 10 سال تک exactly 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 ایسا ہی ہے تو یہ چیزیں جو ہے ابھی شاید بہت زیادہ time لیں گی کچھ فیکٹریز ضرور کلیم کر رہی ہیں آہ لائک ایون انٹرلوک they are claiming they are moving towards the industry 4.0 آہ اور کافی تیزی سے میں نے سنا ہے کہ وہ اس کے پر کام کر رہے ہیں آہ وہ آج کا training آہ 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 سی آہ ہم کہا جا رہے ہیں ابھی نو ڈاؤٹ ایکسیلز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سسٹینیبیلیٹی کے بارے میں اگر اکیڈمیاں کی بات کریں تو وہ لوگ کو شہر جانتے ہیں یا ہم لوگ اگر تھوڑی اسی جو آپ لوگ سے ہم نے پڑا سیکھا وہ ہم جانتے ہیں لیکن نیچے بہت سا ایسا طبقہ ہے جو کہ ابھی اس کو نہیں جانتے ہیں تو وہ آپ کیا کہتے ہیں what is the future of سسٹینیبیلیٹی with it دیکھنئے تو بہت زیادہ فیوفیس رکھ gt کا ہے فیوفیس کو ہے تو لوگ اس کو کمبائن کر کے چلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور کرتے ہیں اکی کی بات او ری ہے انرجی کی بات یہ ہیں بارمینٹ کی بات ہو رہی ہے ایڈیو ڈیلیجنس کی بات ہوا سٹارٹ ہوگی ایک سپلائی انگل لکے اندر فیوفیس رکھ جہاں بچر باریٹ ہے اور ابھی ہم لوگ بہت سٹارٹنگ پہ ہیں اگین کیونکہ اگر ہم اس کے پوائنٹ اوی سے بات کریں تو محسن آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری ایس ایمیز تو ابھی سسٹینیبیلٹی تو بہت دور کی بات ہے ہم تو ابھی بیسک بیسک سی چیزیں بھی نہیں ہیں بہت چیزا چیزا سی کمپنیز ہیں جی سر ایک اور سوال جو میرے ذہن میں ساتھ نہیں آ رہا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ کرائیس چل رہا ہے اب اس کرائیس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں دوہزار تائیس میں دوہزار چوپس میں مطلب ٹونٹی پونٹی تری میں ہماری امپورٹس بہار ہوئی ہیں تھوڑی سی اور کمپنیز دوبارہ تھوڑی بہت پروڈکشن بھی آئے گی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ہاف اور پڑی ٹونٹی پور کا سٹارٹ آپ اس کے بارے میں کیا دیکھیں کیونکہ آپ کی جو رائیہ بڑی اہرم ہے اور آپ کو بہت سے لوگ بعد میں سنیں گے اس پورڈکاسٹ دیکھیں جی ڈیپینڈنگ اپ آن کرن ہمارے جو سسٹم ہے وہ کب سٹیبلیٹی کی طرف جاتا ہے بہت زیادہ ڈیپینڈ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں اب بھی تک بہت زیادہ انسٹرنٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بہت زیادہ بزنسز لوگ جو ہیں وہ اس میں انویسمنٹ کی طرف بھی نہیں اتنا بھی نہیں آ رہے اس طریقے سے چیزوں کی مانیفیکچرنگ اس طریقے سے نہیں آ رہی کسٹمرز ہمیں آرڈر دینے کو جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں سو ابھی انسٹرنٹی تو بہت زیادہ ہے لیکن کچھ سیکٹرز کے اندر پوزیٹیوٹی بھی ہے لیکن زیادہ تر ابھی تک پرابلمز ہی ہیں بہت زیادہ سلو بزنس ہے کمپنیز اپنی ہاف آف کپیسٹیز کے اوپر پروڈکشن کر رہی ہیں کچھ ہاف سے بھی کم اپنی کپیسٹیز کے اوپر آگئی ہوئی ہے جو کہ میں بہت زیادہ حیران ہوا وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی صرف پچیس پرسنٹ کپیسٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں بہت سی کمپنیز کا میں جانتا ہوں بچیس سے بھی کم پہ آگئے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو یہ آنسٹرنٹیز کی وجہ سے اور کسٹمر کے آرڈرز نہ ہونے کی وجہ سے شاید جب تک یہ تھوڑا سا سٹیبلیٹی کی طرف جائے گا ہمارا پلٹیکل سسٹم آہ تب ہی ہم کچھ کہہ سکیں گے ابھی تو بہت آنسٹرنٹی ہے سوال یہ آتا ہے کہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ہم ان کو پیمسی کی بات نہیں کریں گے وہ پھر پڑھ کے ان کو آکے تو وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم انڈسٹریز میں جائیں گے اور انڈسٹریز میں جا کے یا کارپوریٹ کلچر پہ جائیں گے لیکن کارپوریٹ وہ میں نے ایک بڑا اچھا لتیفہ پڑھا تھا وہ کہتا ہے کہ بڑی عجیب گال ہے جو ساڑھے کمان دی باری ہے تو پاکسان نے حلا ہاتھی اس کا دیکھیں اس کو آپ جاب کے ساتھ کیا اپنی ارننگ کے ساتھ ہرگیز نہ لنک کریں میں اس کو بہت زیادہ طریقوں سے یوز کر سکتا دیکھیں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ بزنس ڈیویلپنٹ کی ضرورت ہے ہمیں اینٹرپنورز کی ضرورت ہے ہمیں نے نے آئی ڈیاز کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے آہ آپ کبھی ان کی سٹوری سنیے گا آہ آپ کھوکھا سے انہوں نے سٹارٹ کیا ایک پلوٹ میں اور اس کے بعد وہ کبشپ کی شکل اکتیار کر گیا تو اب میرے خیال میں ایتھیں تو اس کی دو یا تین برانچز ہیں سو وائی نوٹ وی شوڈ کام اپ کہ میں اپنا خود ایک بزنس کریٹ کروں اور میں لوگوں کو نوکریہ دوں سر باتیں آپ کے ساتھ بہت سی کرنی ہے لیکن آپ ابھی سوہ گیارہ ہو گیا ہے رات کے ہم رات کے ہم نے تقریبا ڈینڈ گھنٹ سے باتیں کر رہے ہیں اور ہماری باتیں حتم نہیں ہو رہی ہیں سر مجھے یہ بتائی گا کہ پوڈکاست کے بارے میں کیسا لگا آج آپ کو آ کے اور آپ پہلے اپیسوڈز میں لائک بھی کرتے رہتے ہیں لیکنڈ پہ تو کچھ کچھ الفاظ انٹرویو کے بارے میں اور اس پوڈکاست کے بارے میں بتائیے گا پھر اس کے بعد آپ سے زیادہ چاہیں گے تینکیو سو مچ محسن آپ نے مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ انسائٹس جانتے ہو دونوں سائٹس کی آپ ایڈکیشن سیکٹر کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو آپ انڈسٹری کو ماشاءاللہ آپ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو تو بہت اچھے لگا بہت اچھے لگا اور بہت اچھے لگا اور یہ لیکنن آپ کے ایک بہت اچھا جو سٹوڈنٹس ہیں جو کہ انڈسٹری میں بھی بڑے لیولز پہ بھی ہیں اور ہم جیسے بھی جو کہ آپ کو دیکھ دے کہ ہم میں بڑا ایک دو منٹ میرے پاس ہیں بہت سے تیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کے اندر سر سے ہم نے جب بھی کچھ پوچھا بہت سے تیچرز ناراض ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھے سر سے ہم نے جب بھی پوچھا جب میں نے ان کو کال کی ایک دو دفا میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے پیکنک کی اور مجھے تھوڑی میں بعد ان کی کال بیک ہے یہ سچا ہمبل پرسن اور اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازہ ہے اتنا نوازہ ہے ماشاءاللہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کی رسپیکٹ ہے ہمارے دلوں میں ان کی رسپیکٹ ہے سر thank you so very much آپ کے آنے کا بہت شکریہ time دینے کا بہت شکریہ اور ایک باتہ یہ ہے کہ ابھی باتیں کر کے میرا دلی بھارا next time آپ نے ہمیں دوبارہ time دینے اور زیادہ نہیں تن کریں گے کبھی کبار آپ ہمیں ضرور time دیتے ہو ٹھیک ہے سر pleasure talking to you sir thank you so very much thank you sir thank you so very much so یہ تھے ہمارے ساتھ آج sir اور ہمارے ساتھ موجود تھے انشاءاللہ تعالی next episode میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاغات ہوگی کسی اور personality کے ساتھ اور آج کے episode میرے لیے بہت special ہے because یہ جب آپ دیکھیں گے اور میں خود اس کو دو تین دفعہ تو لازمی دیکھوں گا کیونکہ میں نے اس پر learn بھی بہت کی ہے اور بزید اس کو جب دوبارہ دیکھوں گا تو اور learning ہوگی انشاءاللہ آپ کا بہت سا خیال رکھیں گا آپ نے ساتھ والوں کا بھی انشاءاللہ دوبارہ ملاغات ہوگی take care